عزیزہ نے محترم سب سے پہلے تو بھائی محمد فاروق کمانڈو صاحب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عطا فرمائی یہ اسلام ہی ہے جو بیٹی کو اور عورت کو عزت عطا فرماتا ہے لوگ بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں یہ بیٹی کو رحمت سمجھ کے سینے سے لگائے ہوئے ہیں یہ صرف حضور کے غلام ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی اور عورت کو عزت بھی صرف اسلام ہی دے سکتا ہے لیکن آج لوگ دائیں بائیں ہو کے چاہتے ہیں کہ عورت کو وہاں سے عزت ملے گی اس کی عزت خاک میں مل جائے گی جب تک کہ وہ حضور کی غلامی میں نہیں آئے گی اللہ تعالی ہماری عورتوں کو آس طور پر پاکستان کے اندر جو چند تک کہ پیسوں سے خرید کر عورت کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اس شرح سے محفوظ فرمائے مجھے اکم ہوا اہل خانہ کی طرف سے بائی فاروق کی طرف سے انہیں کچھ دوستوں نے بیرون ملک اور اندرون ملک توفوں اور نیک تمناوں کا اظہار کیا میں اس کا اعلان کرنے کے لئے آدھر ہوں جرمن پارلیمنٹ کے ممبر جناب محمد تاہا چیمہ صاحب نے بھائی فاروق صاحب کی جو بیٹی ہیں سیرت فاطمہ رزویہ ان کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور شاندار گفت بھیجا ہے اللہ پاک ان کی محبتیں سلامت رکھے سعودیہ کے شہر دمام سعودیہ میں تحریک لبیک کے امیر جناب عبدالرزاق جٹ صاحب جناب سید مرتضی شاہ صاحب جناب اجاز رزوی صاحب جناب بابر رزوی صاحب جناب عبدالوہاب رزوی صاحب نے اپنی پیاری بتیجی کے لئے نیک تمناوں دعاوں کا احتمام کیا اور اللہ ترین توفہ بھیجا اللہ پاک ان کی بھی محبتیں سلامت رکھے اور مقبوضہ کشمیر سے رزا بن یوسف رزوی کی اپنی بتیجی کے لئے نیک دعائیں اور گفت اور تمام لبیک والوں کے نام پیغام ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر والے یہ امید کرتے ہیں کہ اگر کوئی آزادی دلوا سکتا ہے کشمیریوں کو تو وہ صرف لبیک والے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کشمیری میں یہ جاتے ہیں اور ان کا یہ یقین ہے کہ لبیک والے انہیں آزادی دلوا سکتے ہیں اور کوئی بھی انہیں آزادی نہیں بابا جی کہتے تھے کہ لبیک والوں صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا تم پر نظر جمعے ہوئے اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمیت آفرما یونان سے جناب محمد زفر اکبار لزوی صاحب کی اپنی بتیجی کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور گفت بیجا اللہ ان کی بھی محبت سلامت رکھے آزاد کشمیر کوٹری سے ملک یاسر رزوی صاحب انہوں نے اپنی پیاری بتیجی کے لئے نیک تمناوں دعاوں کا اظہار کیا اور توفہ بھیجا اللہ تعالی سب کو اپنے فضل سے مالا مال فرمائے آفر دعوی آیان الحمد